وَعَلَىٰ بَعَيْهِ فِي هَازِ حِصَّهَاتِ وَفِي كُلِّ سَعَا بَلِيًّا وَحَفِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَائِنًا حَتَّاتُ اسْكَنَهُ عَرْزَقَةً وَتِمَتِهُ فِي هَا تَوِيلًا یارب محمد وعال محمد اجل فرجعال محمد کوشش کرو ملکے باواز بلند سلوات زندہ سلامت رو کافی ہو باواز بلند سلوات نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری کوشش کرو آلی جسین تے باواز بلند سلوات محمد وعال محمد زندہ سلامت رو یقیناً شیعہ سننی احباب تشریف فرماؤ مجلس دا پہلا لفظ لمحہ ضائع کی تے بغیر جناب دے حوالے اسلام مصطفیٰ دین آج اسلام وچ تیہتر فرقے ہیں کیا بلا توجہ ہے نا سارے نہیں اسلام وچ فرقے تیہتر رہے ہیں اسلام اسلام نہ ہو بیا اگر اسلام وچ دو چیزا نہ ہو بیا کیا بلا توجہ کو رہی سطح نہ دے یعنی تیہتر فرقے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ رہے ہیں چاہے کوئی سنی دی شکلے چھے یا کوئی اہل حدیث دی شکلے چھے جو بھی ہے تیہتر فرقے اسلام دے محمد دا کلمہ نہ ہو بیا اسلام اسلام ہی نہ ہو بیا اگر دو چیزا نہ ہونا وہ دو چیزا کیڑی ہیں حیک علی دے پیو ابو طالب دی تنوار ہے میں درین قربان کریں جنہیں سمجھ بسم اللہ مولادی قسمیں میرا دلی اس بندے نو سلام ہے جس بندے اس لفظ نو سمجھے ہیں اسلام اگر اسلام نہ ہو بیا احسان ہن علی دے پیو دے اسلام دے علی دے پیو دا تنوار اور زہرہ دی اما دی دولت جناب خدیجہ تلکبرا دی دولت ابو طالب دی تنوار اس بات تی بیان دلیل ہے کبلا جدہاں لوگاں پتھر مارے نہ مصطفیٰ نہ پیگمبر گھار آئے سترتے گور ہر بندہ کرے مسلک توڑا جیڑا بھی سننے شیعہ الحمدللہ تُسی غیرت ماندو مصطفیٰ گھار آئے پتھر لگی ہوئے بطول دی پاک اما تڑپے یا رسول اللہ عربتی سرزمین تے ماں او پتر ہی نہیں جایا جیڑا تیرے کنیز دا مقروض نہ ہوئے بیکھو نا جیڑا فرمایا عربتی سرزمین تے ماں او پتر ہی نہیں جایا جیڑا تیری کنیز دا مقروض نہ ہوئے اجا لفظ مکین تاریخہ دیئے چاند مشرق کافر بہر دروازے دیئے مصطفیٰ نو بہر بھیجو بیکھو ذرا سطرتے گوھر کرے ہیں علیدی دھیدی عزتی قسم بھائی جان اجا لفظ میں پڑھا لگا ایک کتاب نہیں کتابان دے امبار ہیں زمانے جہلیت اچ جدا دور جہلیت اچ بطول دی ماں اس وقت بھی پردی دا اجا پردی دا حکم ہی نہیں بی بی اس وقت بھی پردی دا اے تاریخے بی بی فرمایا یا رسول اللہ اگر تو آڈی اجازت ہوئے میں پردے دے اندر کھلو کے انہا کمیاں نالگل کر سکتی ہیں کہ بلا توجہ کرنی جو نہ ستر کے بابا ہتھ کھول لینا میں انہا نالگل ستر سجد گل کر سکتی ہیں ٹھیک ہے خدہ جات القبرا بی بی پردے دے اندروں پردے دے باروں وہ کھڑیں بی بی فرمایا اوہ فلان ابن فلان تیرے پیو تیرا پیو میرا اتنا مقروض ہے اوہ فلان ابن فلان تیری ماں میری کنیزیں اوہ فلان ابن فلان تیری بھین میری مقروضیں زہرادی امہ فرمایا میں اس خارج آگے سلطان الانبیادہ حرم ہو کے آج ہی پہیاں اس محمد کلمہ پڑھ دے جاؤ اپنے قرض معاف کرو حضرت امران علی تے پیو دا اسلام تے احسان اسلام تے پہلی داوت ہے داوت زلعشیرہ مستنصر ستر تے غور کرنے سارے بی جان سنی شیعہ بیٹھے جو گلدی گہرائی چھونجیا تھے ایک نکتہ تے نتیجہ ہے ستر ایچ جیڑی داوت زلعشیرہ ہوئیے اس داوت جیڑی تعداد لکھی گئی ہے نا سنی وحبی دیوبندی بریلوی نقشبندی سارے ہاں تعداد ہے ٹوٹل بطالی افراد فکر ہے جس سمجھ آئی تھا کیونکہ مالک فرمایا ہے مصطفیٰ پہلے قریبیاں گھر تو داوت شروع کر اپنے قریبی بھوں اسلام دی پہلی داوت بندے کتنے بطالی بطالیاں جو اٹھتی مرد نے چار مستوران گلدے گوھر کرے ہیں ذرا اے گل میں شیعہ دی صرف نہیں کر دا پہا مرضی دے اپنے مولویوں تو پوچھنے افراد ہیں بطالی چار عورتان کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد جیڑا تیرا قریبی ہے نا جیڑا بھی ہوئی تھے لے کیوں نے تاریخ آ دیئے اس وقت دو سال دے آہن جناب زہرا محمد دی تھی بطول اس دعوت جہ ہے اگر نبی دیاں ہور دیاں ہوں ونہ نبی دعوت جگہ ہونے لے کے کیونکہ 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 بات اس کا مجھے بھی سہلا میں درہین قربان کروں توڑی مرفت سلام بجڑی آ دین چار دیاں اللہ پیدا قریبیہ نبولا دیاں تو قریبی کون زہرا ہے باقی طرح ہے باقی طرح ہے کہ دیں گے اگر اللہ تے حکم دی پابندی مصطفیٰ نہ کرے نبی نیراندہ دو سال دی بطول ہے باقی دیاں کدے سطر سمجھے چودہ دی قسمِ مراج اس سارے بیگ ہے علی دی پیو دی تلوار زین اچھ رکھے اس سارے بیگ ہے ترائے دن پورے تاریخ جی میں سنی شیعہ دی کتاب ہے میں اوپے پڑھ دا ترائے دن پورے اے آن دے رہے پہلے دن آئے ابو لہب سارے انواکیا گلو سنو جائیے ٹکر کھاؤ اٹھو عبداللہ دے یدیم دی گل نہیں سنو بیجان کا اور ہے نا زرہ جیسے دن مجلس اچھا میرا بھائیہ بول پیانا اوہ دن میں مکمل ہوں زرہ سطر دے ہاں مولا زندگی کرے امام حسین دا صدقہ مولا دا حقیقی اور سچا زدہ آرہی سب تو پہلے سادو کی اچھ مجلس اچھے باندے او بکری گالے فضائل دا جتنا جملہ ہوئے داد دی جگہاں تے چہرے تے مسکرہ ہٹ ہوں دی باس مولا زندگی کرے زرہ توجہ کی بلا کرے میرا زیوکار میرے سنی شیعہ بھائیو ابو لہ باکھیا میں اپنی پاگدہ کرنے اشارہ تو سنو اٹھنے گھروں گھری اونا کہا ٹھیک پہلا دن اس پاگہ لائیے وہ اٹھے گھر دوسرا دن پھر پاگہ لائیے ٹکر کھان دے رہے اونٹھ کھا کے نرجن علیکوم اونٹھ کھا کے نرجن علیکوم کھا کے چل دو دن تک انج ہویا تاریخ نہ ہوئے میں زبان کٹا دے سانسنی تاریخ نہ ہوئے تیسرا دن جتا ہوئے ہیں اس سارے آئے ہیں جتا ٹکر کھا رہے ہیں ہیں تے اپو لہب اے این پاگہ لپا سے اشحات چاہے حضرت عمران تاریخ میں پہلے پیدا علی دے باپ ہاتھ بتائے فرمایا اقیل بچڑا ذرا میری تلوار لائی آنا آخری بندے تک سلام فرمایا ایک بار میری تلوار لائی آنا تلوار آئی اینج ہاتھ تھے تلوار بھڑ کے نہ اگلی گل قرآن دی کس میں پھر اجڑ یکھن لگا آدم نبی تو لے کہ آج دے دن تک اجڑہ لفظ پہلی دفعہ استعمال ہویا قرآن اچھے لفظ بعد چاہے حدیث اچھے لفظ بعد چاہے پہلو اے لفظ استعمال نہیں ہویا اجڑہ علی دے پیو کی تے اے بعد اچھے قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے آج پہلی دفعہ لفظ ہے تلوار ہاتھے چاہے سرکار فرمایا جیس بندی ایتھو چکے یا قدم میں سردن تو جدا کر دے سا دو دن بنایا ہے تسا میرے محمد دا مزاق آج جڑہ اٹھے آنا میں سردن تو جدا کر دے ایا لفظ آکے نا میں نو عباس دے علم دی کا سمیں تاریخ دا جمل ہے اس دا پہلے لفظ استعمال نہیں ہویا ان تلوار جا کے علی دے پاسے اشارہ علی اٹھانا ذرا میرے مولانو لفظ مولا مولا لفظ اے پہلی دفعہ استعمال کی تا کہیں علی دے پیو فرمایا مولا اٹھو نا ہون خطبہ پڑھو اے منن نمن اے انہ دی مرضی لیکن میں علی دا باپ ہو کے وعدہ پہ کردان سنسن تیری اجسارے بیہ اے حالدے میں کیبلا توجہ ہے نا جی اے سنسن تیری بیہ حضرت عمران متولی قابان اگلا لفظ پیران فقیران تو میں ڈر کے آپ ہوں اجنے گدیا لیننا اونا تو ڈر کے بابا جی علی دے بابا عمران متولی قابان اس دے باوجود سرکار تاجران تجارت کر سرکار ان اگدیاں لین اندر سے کہ جدہ عبادت گات بے جاؤنا اس جانو ٹکر باستے استعمال نہیں کری دیکھے بلا تو جو ہے نا آخری بندے تا گوھر کرے تاجر اے جی ڈی گال ہون میں توڑے جو شروع کر لی یہ نا باٹ صاحب گوھر کرنے ذرا میرے لئے مستنصر بھئی اس ذاکری صافے چاہ جو پہلی دفعہ نفظ استعمال ہون لگے جی مواقع میں پڑھوں اگے ہوئے ہوئے موڑ بندہ اٹھے تو میں اندر سے آئے کہ بھی اگے ایساں سنیں موڑ میں یہ لفظ کی بلا ذاکری جو پہلی دفعہ لفظ حضرت عمران تاجر تین ملکیں حضرت ابو طالب دے کافلے جاندے تجارت دے کافلے تین ملکیں پہلا عراق یمن ایک شہرت دا نامی شہر دا واسط کیا نام آئی جی اے تو انہوں آج میں مجلس پکوا کے جانی ہیں بابا کیسے سرچا بیٹھے ہو میں بڑی جلدی اجھ کر رہے ہیں اور تُساں اپنے ترد دیتے جانے اے سیدان دی میربانی ہیں حالانکہ گاروی سیدان دا اپنا اشرح مغرم الحرام دا ٹائم تقریباً مل دے لیکن پھر بھی بیٹھے ہیں مولا زندگی کرے کبلا زرہ توجہ کرنی بابا جی شہر دا نام مستنصر واسط اراک اور ایران اس دی باؤنڈری دیوتے اے شہر آئی اراک ایران اس دی بادر دیوتے اے بہت بڑا شہر آئی اس شہر دا جیڑا رئیس ہے اینا امیر اس دا نام عبداللہ واسط تو اڈے اے ہندوستان اچھتے پاکستان اچھتے جتنے زیدی سیدنے نہ زیدی اس سارے واسط تو حجرت کر گئی تھی آئے تالخیندنے زیدی الواسط بھائی جان ذرا غور کر رہے ہیں نصیر بھائی زیدی الواسط سویل بھائی یا کہ آ جاؤ آجا مولا زندگی کرے اے سلوات باوازے بلان پڑھے کیبلہ توجہ سارے کرے ہیں بڑے اہم لفظ نے جوڑے میں جناب دے حوالے آج کرن لگا بہت زیادہ قرآن دی قسم اہم نے اور تو اڈے واسط ضروری لفظ جوڑے پیش کر رہے ہیں واسط شہر دا رئیس اس دا نام عبداللہ اے رئیس تنال ایک بہت بڑا عالم بھی کیبلہ عالم ایک نبی گزریائے اس نبی دا نام زرتش حضرت زرتش علیہ السلام اس نبی دے دو وسیعہ ہیک دا نام نباد ہیک دا نام تمار ہیک دا نام نباد ہیک دا نام تمار نباد دے بیٹے دی شادی ہوئی تمار دی بیٹی نا اے جڑی نسل چلیئے اس نسل نو آدنے آل فرزندان سترہ تے خون لگایا میرا جنہوں سمجھا کہ زندگی سمر جا سی کیا جی آل فرزندان اے آل فرزندان دی نسل چون اسے اولاد چون اے آل مائی یعنی اوسیہ دی اولاد چون حضرت عبداللہ وسط اس شہر دے رئیسان اس شہر جا کافلہ اندہی ہیک دیوار تیاری ہو گئی حضرت عمران دی اس شہر دے پاسے سرکار فرمایا آج شہر دے جڑا میری تجارت دا کافل ہے نا اس نال میں کسے غلام نو نہیں بھیجنا میں خود جانے ٹھیک ہے جی حضرت عقیل اور حضرت ابو طالب کافلے ویجٹو روپ ہے توجہ بھائی کافلے ویجٹو روپ ہے او تھو دا ریواج ہے بلکہ اس دورے جڑے شہر ہوں دے یا نا کوئی دور دا کافلہ آنا ہوں دے او پورا شہر اس دا استقبال کر دے کیونکہ جس شہر کافلے روک دے یا نا اونا دا بڑا پیسہ مالی حالات ٹھیک ہو جانے یا نا جو میں بریانی ویگ دی چول ویگ دی یا نا روٹی ساری چیزیں ویگ دی او سارا شہر لیکن عبداللہ واسطی کافلے دے استقبال واسطے کیونکہ انج بیر آگئے کیونکہ تاریخ ہے لفظ میں پڑھنے مہراج ہو جاسی سترہ تے گھار اس سارے بیر آگے روک گئنے ایک بندے تسیاس عبداللہ جیڑا کافلہ آ رہے ہیں مکے تو آج اس کافلے دے نال غلام نہیں آ رہے ہیں بلکہ رئیس مکہ حضرت ابو طالب فرمایا آج خود آ رہے ہیں اس نے کہا حضرت عمران آ رہے ہیں ہاں اس نے کہا چلو بھئی سارے تاجر چلو چلو تسی بھی سارے گھر آنا بندیاں کہا سہیں استقبال کرنا جی تسی بادشاہ بندی ہو بندی ہو اور بلاؤ شاندار استقبال ہوئے اس نے کہا گل سنا میں جاننا استقبال کمے کرنے انہوں نے کہا کمے اس نے کہا تسی جاؤ وہ چلے گئے اپنے یعنی کہ بھتیجیں اسے بھیجئے ایسا کہا گھر جا جتنی میری اولادیں میرے گھارہ لیں انہوں نے لے کے آ انہوں کیا پتہ ہے جو شریف آنڈا استقبال صرف شریف کر رہے ہیں میرا سلام انہوں کے بلادہ انہوں نے کربان کر رہا بھائی جان اے معرفت قرآن دی قسم شریف آنڈا استقبال شریف کریں اے لفظہ کہ اے استقبال واسے کھڑ گئے حضرت عمران آگئے انہوں ساریاں استقبال کی استقبال کر کے سائیں تسا جتنی دیر میرے شہر جلان ہیں تسا میرے مہمان بن کے میرے گھر رہنے ہیں سرکار فرمایا ٹھیک ہے توجہ بھائی سرکار فرمایا ٹھیک ہے چودہ دین سرکار مہمان رہے ہیں پندر وان دن بعد سرکار فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہونڈ واپس جا رہے ہیں اس نے کہا نا سائیں حکم انت دیں حضرت عمران فرمایا کیسی اس نے کہا جی میں جاننا میں عالمان اولاد اوسیاء بچوں میں جاننا کہ توڑی نسل بچوں اللہ ایک نبی پیدا کرنے جنہا مشرق مغرب شمال جنوب نبی اوسی لہٰذا مو میرا چھوٹے گل وڈی حضرت عمران مسکرا کہ فرمایا تو گل کر اسی ہو یہاں جنہیں لوکان چھوٹیاں مو بڑا بنا دیں سرکار فرمایا تو گل کر اوسی کہ جی گل اللہ میں دیتی چار بیٹیاں توجہ کرے اللہ میں نے چار بیٹیاں عطا کی تھی سرکار عمران فرمایا حمد ہے اللہ دی ذات دی بیٹے تا اس میں بھی جار دیتے لیکن تین دا اختیار ہے میرے کو سلام انہ حتحان کے بیٹے فرمایا حیک دا اختیار میرے کو نہیں اسے کہ سہی کمال ہوگی بیٹے تو ہٹا اختیار بھی نہیں فرمایا وجہ ہے تین آئی ہیں میرے ویہڑے جے ایک آیا ہے اللہ دے ویہڑے جے کیبلہ در ہے پروان کا حیک آیا رحمان دے ویہڑے جے اس دا اختیار اللہ نو اسے کہ سہی میرا دل چاہند ہے میری ایک بیٹی تو اڈے کھار دی نو بنے یہ لفظہ کھین نو بنے سرکار ان جان دیں کہ ایک ایڑی نسل سرکار فرمایا ٹھیک فرمایا عقیل بیٹا تُس راضی ہو حضرت عقیل فرمایا بابا تُس ہاتھ میرے بی بابا بھائی بھامے میں شجرے پڑ لی نا تُس میرے بی بابا میں راضی ہوں حضرت عقیل مولادی قسمیں کسے بندے چہرہ مطھا 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 ایک کتابی لفظ تو جدہ اپنی شادی دی گال لئی ہوگئے سرکار کوئی نہیں بیکھ سرکار گٹھا بھلا دے عوصیہ شادی ہوگئی لے ایک گال جی کران لگا توجہ کرے پردہ دار دا نام حضرت علی حا خاتون کیا نام جی حضرت پھر سارے بولے ایک ور تو پکوان واسطے میں موضوع شروع کیتا ہے نہ تو نقبات جو بھی کسی سناؤ ہونا مولاد کی سناؤ حضرت علی خاتون حضرت عقیل شادی ہوگئی ٹھیک ہے یعنی سرکار عقیل سسرال علی اولاد عوصیہ چھو گئے اولاد عوصیہ آل فرزندان دی بیٹی حضرت علی شادی ہوگئی سرکار گھار آگئے اللہ بیٹا عطا کی تا نام رکھ مسلم ابن عقیل میرا سلام اینہ حتوان بیٹا نام رکھے مسلم ابن عقیل حضرت مسلم والدہ نام کیا پکال ہوگئے سارے حضرت علی خاتون شادی ہوگئی نان کے سرکار دے اوسیاد اولاد چھو داد کے اولیاد اولاد چھو داد کے اولیاد نان کے اوسیاد ایت وجہ ہائی جو حسین دا سفیر بنے یا بچہ ہی سفیر حسین بنے او میرے سنی شیعہ بھائیو اللہ دے دین تے خسین دے وہڑے دے ہر افراد بڑا خرچ ہے چاچا بڑا خرچ ہے ہر فرد دا تسی کٹ کے دے لو ہر پردہ دار دا خرچ ہے جتنے کربلاج بہتر آئین محمد پتر نال بڑا خرچ ہے لیکن میں جھوٹ بولا علم اللہ میری شفاعت نہ کرے جی میں خرچ اس حسین دے وکیل دے کٹ بندے سمجھیں لفظ بڑا خرچ ہے الہور کو پند اللہ جانے کسی پردہ دار دنال بیٹھی اسی غازی دی رل رہی بہن اب آس دی بہن دا خرچ تسا میں انگلہ تے گناونے تسا ہائے کرنی بہی جان مات بیت الحزن چا بیٹھے اور انہ دسان دی شیخ پورے تو آکے اتنے دور دور تو مقصد کی رونا گریہ کرنا بطول دے پتر دا ٹھیک نا جی اس واسطے ستر تے گوھر کرے شیعہ سنی ازت زہرہ دی قسم خرچ ستن سلام چار سکے بھیرا امال بنین دے پتر چار سکے بھیرا نال پتر کتنے چھیں تو آٹی زندگی پتر کتنے چھیں خرچ دین دے دیکھو ہر بی پی دا دیکھو وقت اسی بی پی دا دیکھنے چھیں پتر چار بھیرا دو دیا سر دا تاج مسلم سر دی جادر تجدہ شام جو واپس آئی نا کوئی بھیرا بچے ہے کیا بات اللہ پرس قبول فرمان دیا رسول دیا راضی انہیں رہائے کر رہو اللہ پرس قبول شاء اللہ اولاد دی زندگی ہونے نا کوئی بھیرا بچے ہے نا کوئی پتر بچے سر دا تاج کوف ماریا گیا جنڈوی صاحب مینو عباس دے علم دی قسم میرے دل تے خنجر جال اللہ اے جمل پڑھ نواز دے بھیرا مارے گئے دین پیچھے پتر کتنے چھیں دو بھیرا شہید نے کوفہ دے محمد ابراہیم دو شہید نے دو شام غریب نکھڑے جنہ لگو دی لگو دی بھلا ہوئی آئے کرنا لگ بھلا ہوئی دو پتران دی شہادت کربلا دے میدان دو دی شہادت اپتی کس وقت ہوئی جڑا آجان تک ہائے نہیں کر سکیا دو دی شہادت ہوئی کربلا دے میدان جو اس وے دے جدا بھجدے گھوڑے تو اکبر تا پیو لتھائے نا تے دامن چاہت پا کیا دنے اوہ حیاء کار تُو اکبر دے بیون و بیوار سمجھ لے دو دی شہادت ہوئی کربلا دو نکھڑ گئے دو کوفہ پتر موک گئے پتر موک گئے دو دیاں ہیک دنا میں حضرت آتکہ ہیک دنا میں حضرت حمیدہ حضرت حمیدہ خاتون دی شہادت ہوئی کوفہ دے بزار اے او بی بی جن دیاں میں اسلام دے لگ گئی بلا دیاں رسول دیاں راضی کہ بلا ہیک دی شہادت کوفہ دے بزار چھے تجھے دی شہادت میں پڑھ نہیں شیعہ بندہ ہوئے صحیح بندہ ماتم نہ کرے یہ تو ہوئی نہیں سکتا دین تے خرچہ بے گئے دوسری تھی فرمایا جنہیں مذہبت ماتم جائز ماتم کرے اس پہلے بھاج کے کول آکے بی بی قدم ہاتھ آکے فرمایا زہرہ دی میری آتکہ نہیں پلا بدی بلا 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 میری آتکہ نہیں پلا بدی بی بی فرمایا اجڑ جگئی آنا تیریا دیا گولی آٹ گلے نیا جنہیں ماتم کرنے جملہ سنے میں جھوٹ بولا آت رات بطول سہیل بھائی مسلم دی گھول نباس دی کربلا دی بیا چاہیے ہیک جاتے تھی لاش دی او ماتم یو لاش پتی کی میں لاش انج چاہیے جو میں حسن دی جتی مقاس منو چاہیے انج ٹکڑے چاہ کے بھی بیا دی حسین بھاج یا تجی میں کاسم چاہیے تیرے کل ابا ہائی میں زینب کل چاہتا بھی کوئی نہیں ہوسین یا حسین یا حسین بھلا اللہ ماتم بھائی جان قبول فرما شلعہ زندگی چنر رو میں دعا پہ دی نا ترائے منزل مکہ شبیر فرمائے مسلم ونج کوفا قدم تے ہاتھ اللہ کیا دے اوہ کوفا جتے آلی یا یتیم ہوئی فرمائے ہاں اوہ کوفا مولا ایتھو جام فرمائے کل لہ نہیں دو پتر نام لے دو پتر نہ نگاہ چھوکی نا کمر چھوکی بلند گردن عباس بھی بہین کو لا کہہ دے سردار کوئی حکم فرمایا دو پتر امام اندہ حکم فرمایا کتار چھوکی چھوکی دے ونج یا حضرت اکیل نہ خرچ بے کھونا نہ سلم ہوگئی فرمایا کھو دے ونج فرمایا او چھو دے جنہ بغیر نہ تیری نی بھدی بی بی دو نک پتر سامنے بل ہائے میں ایک دی سات سال ہیں دو ماند تیاری کیتی جملہ نسیم عباس رزوید آل اللہ مقام آل ساب پڑ دیان غازی دی بہین پہنتی وار پانچ سال پتر چولا پمایا بھی چولا لہا بھی میرا لال بڑے بھیرا پیومان دی جا ہونے بڑے نے فرمایا نکے بھیرا پتران دی جا ہونے ماتمین آل میری گلے او سادات وغیر سادات او شیعہ سنیوں تیاری ہو گئی سردار پتر حضر آگے کوفہ اٹھارہ ہزار بند بیت کیتی ایک لفظ تھی ٹوٹ گئی اللہ لانت کرے عبید اللہ تھی اس اعلان کیتا ہے جس بند حسین وکیل لو گھر رکھے آو ان دے گھر نو اگلا دی لوگاں دے گھر بجان دی خاطر نک نک پتر نال لے کوفے دی گلی رل دا حسین دا وقیل بھئی اب آل ٹھیک کر تھوڑی رل دا حسین دا وقیل تقدیر لے یہ کاسی دے بوے را دا دا دی دور نہ ہو جا گئے بلا 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 یار جن سمجھ آ گئی اینج پتران تے سران تے ہاتھ تھے قاضی دا بوہ اس کھولے کون سیدہ ابن اکی حسین دا وقیل میرے بووے تے آت رات لے کیوں آئیں سیدہ دا قاضی غر زلائے کی قاضی آج رات میرے پتر امانت رکھ لے شاہ اللہ شیعہ نہ ہو جن دی ہائے نہ نکل شیعہ بند دی ہائے نکل لیں چاہی دی جن علی اللہ پڑھ جائے تا ایتھا حسین نے فرمایا میرے پتر رکھ لے قاضی آدم تا پیرے پتران دی بچہ تو میرے گھرنو اگلام زندگی جو پہلی دفعہ بڑھا رنے حسین تا وقیر سید آدائے اتنی دیر رکھ لے جدا میں آگ گلی دا موڑ ولام پیچھو کٹ دی بی کوفے دے بزار جانان عباس دے بھنے جانان نکہ پندر قدمہ دے ہاتھ لا کیا دے بابا تھاک گئے میں لکھر یاد فرمایا اتنی دے رکھ لے جدا گلی دا موڑ بلان کٹ دیں کوفے دے بزار جانان عباس دے بھنے جانان سیدہ دے کوشش کریں نا شال بین آنو مل پو ایچھے دو رویتہ نے میں ہیک پڑھ دا اس لیکن ہیک رویت میں کدھی نہیں پڑی شامل ہو جانا اے جملہ سویل بھائی بھائی جان اے جملہ اے تسان اولاد دا پیو بن کے سننے جس بندی اولاد ہے نا زین اج رکھے ہے آپ پہ ہنج بیوسی ہائی بیوسی پتران و نال لے کازی نہیں رکھے اے دوسری روایت پتران و نال لے ہیک گلی دے چو کے چائے سج ایک خبے ڈٹھا ہے وط وط زبان چو ہک واد شبیر بھین کو سے نا نیا میاد شاء اللہ لفظ سمجھا لما ہر بندہ مات بھائی جان ضرور کرے ایک گلی دے چو کے چر رات دے اندھار چنا حسین دا وقی اینج بیٹھ ہے اینج دعا دے ہاتھ چائے سو میرا اللہ واسدے میں آخر اے جملہ اولاد بندے واسدے مات فرمایا میرے پتران نیندر آجابے او مات میاں جدہ دوبے بھیرات سامگا اینا اس میلے سید ایک چوک جرات دے ٹیم نک نک پتر سما کے آت رات لے غریب ڈریا مکہ دمو کر اکبر بابا ہون راضی ہے با حسین یا حسین یا حسین بلا 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 شرما بھی ہو سکت آخر یو آدھ خون راضی ہیں خون راضی ہیں اولاد بندے نو سمجھ آگئی پتر انج کوئی نیجے چھڑ لاؤ پتر انج چھڑ نے بڑے اوکھے جس سادو کیا لیو دین تے بڑا خرچ قاضی تے بو ویتے آکے وات واپس آکے تبوا دے بو ویتے زمین تے بے کے لیکا زیفہ مومن بو اکھولے ڈٹھے کوئی جوان اندھیرہ ہی نا جڑا زمین تے بیٹھا آگی بندے خدا کیا بات واہ حسین بلا ہو بیا فرمایا جن دا گھر نہ ہو بے حیران ہو گیا دی جن دا گھر نہ ہو بے نا ان مسلم آدھے سیدہ دے او میں بھاج گیا کیا یہ وے مولا وے مولا مہندس میں تیرے نل دو پتر بیان سیدہ دا پچھلے موڑ تے تقدیر خو رہنی بلا ہو بلا ہو انجلوں نے اللہ قرصہ قبول فرما واہ حسین واہ حسین بلا ہو آپ نے دکھیں تک دی نہ رہو میں دعا پہ دی ہر بندہ یار ماتم کر کر رو بے پچھلے موڑتے تقدیر خو رہنی اگلی گل مڑ تُسان کے بلا سمجھے اگلی گل سمجھے تب وعدہ گھار آگئے مومنہ کھانا چاہے اگے رکھے مولا کھانا کھاؤ سادو کی گل سننی شیعہ بن کے نہیں سننی یار اولاد آلے تے سارے یوں امان نال دسو جڑا پتران گلی جی سما کے آیا ہو کھانا کھا سکتے واہ حسین بلا ہو بلا ہو شل ماں پہ نن نصیب شل بہر نن نصیب اللہ پرسہ قبول سار با زہرا جائی توڑے دے رضی یو ور اینج کھانا چاہ کے زمین انتصاد کیا دے کی کھانا اللہ جانے میرے پتران کھان دے یا بلا حسین بلا ہو بھی ماتمیہ باستے دو بین کرا ماتمیہ حصے دے صدا تو غیر صدا جنگ میں نہیں پڑھ دا بس ایک لفظ میں پڑھ دا حملہ ہو یا ترائے لشک رائے نے انہ حملہ کی تا دو کھے نال انا ماریے زنانیاں چھتا تے چڑ گئی میں لفظ سمجھ لے مجلس قبلہ ہو جا سی ایک عورت لوگ کے چکیدہ پوڑ مارے ہے مسلم نے سارے چلگ ہے ایک پہلا موقع ہو نا کیا سو آج قدی میرے نال غازی ہو ویا و حسین و حسین و حسین بلا ہو زہرات بیو جوان نو مات مکیتہ کرو یہ لفظ قبلہ آخین میرا عباس ہو گئے یا حک بند وار کی تے قبلہ اتلا رخصار زخمی ہوئے تڑپی رو کے سیدہ دے کوئی ہے جیڑا پردیسی نو پانی پیلا ہوئے پانی دا نام آیا ہک پانچ سال دا بچہ بچ سردار پانی حاضر او مات میوں جدہ خون پانی ملے آئے سید چاہ کے ایک دیوار سٹیا فرمایا بچہ بارہ محرم اے تھے اوسن زہرہ دیا دیا تیری منت کرے نا اتنا آنکھیں جدہ وقیل مری چاہ تس بلاوی بلاوی اللہ پرسا قبل فرما جدہ وقیل مری دار دس آئی اس پانی نہیں پیتا او مات میوں پیگیا کڑیا اس انداز نہ دار الامار ایک ہن کے لئے ایک ظالم آئے امیر سلام کر کیا بات یار دوڑی مرف دی کیا بات فرمایا میرا حقہ امیر جدہ زینب روی بطول دی قبر حلی مسلم میرے غریب نو امیر سا دیئے لوگ میں شرط اگتین امیر مسلم سا دیئے سا لوگ امیر سا دیئے سا ہون کیسے سرشا گلو کی قرآن دی قسم اینج پابند ای بڑی کوشش کیتی مسلم بولے سید نہیں بولے ایک ظالم کانن المول کیا بولتے بھامے نہ بول تیری جوڑی لب گئی کیا بات حسین پہلا وین کروں ہم ماتم یا واس پہلا وین ماتم یا دی اس انہوں اکبر دپیو ٹی پیاں بیچ کیا میلے سجے جند سجاد مسلم دیاں دیاں لے جڑا دیاں لے دو دیاں مام دی جھولی جمع گئے شبیر ہاتھ جا کے سران تے رکھ کے فرمایا بچڑا جی مام تھوڑی آواز بتا میا بچڑا جی مام بچڑا آجتوں بعد نہ آجتوں توڑا بابا بی میں امیر نہیں بننا اللہ ہاتھ دیتے نہیں دی اشن ماتم کر رونا سب توڑا مام بی میں آ توڑا نانا بی میں آ جدا لوڑ پوے میرے بھولتی آوے آئے میں خالی نغل سام بلا 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 سیرت ہاتھ مار کے ماتم کر رو بی جڑ وے لے آکھ آئے میں خالی نغل سا آدھ ین بے مام پران تاد این پیار یتیم نال کرو اسا بھئی یتیم مام آج این پیار پیار کری دائے جو یتیم نال کری دائے او سیدو میں نو آباس دی انمان دی گسنے جن ماتمی بیٹھو یا کوئی قیام کا منظر اکبر دبیو آدھ میں کے کرام آئے غریبا او میڈا اللہ میں غریبا میں اللہ راسیاں جدا شبیرہ کی میں غریبا تمہ بہنا دیا چادران لگئی آئے نال لہ گئی آئے او سادو کی دی ماتمی سیدو جدا لفظ دو دو بہنا بھاج بھائی اُتھ آئے جتے لہور آدھی رلی سین قرآن پہ پڑ دیا دو بہنا آدھی اما ایک بار قرآن پاند بار سنو ہی کا گل جواب دے ہاں بچڑا رون دیا کے بھائی آدھی یا ہی کا جواب دے تنو اپنی جوڑی زیادہ پیاری یا زہرا یا زین اپ بھرا زیادہ پیار اے بی بی یا دی میرے لکھا ہوں اینا میں اکبر دے پیو دی نال تو قربان کر چھوڑا آواز آدھ جیڑ زیادہ پیار اے آدھ بہ آدھ بیٹھائی میں غریب ہو گیا اللہ جانے کی ہوا گئی امام مال اچھاؤ یا رو تھا بڑھائی آدھ بڑھائی اللہ میرا مسلم زخمی بلاوی 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 یا مات امجید آواز آدھ اللہ جانے کیوں پیار گئے میں غریب آ کوئی گر نہیں علمان غازی نہیں بھائے پی پی آدھ یہ بچڑا میرے تیل تیل خنجر پہ چل مات میاں دو بے بہنا مام کو رائی آدھ یہ مام آدھ جل دیا آو بیک بھائین دی جادر لہ گئی آئی آو شیو جدہ بھائین دی جادر گنام آیا غازی بھائی جملہ سنے بفادہ غازی سامنے آگ گیا دیا بھائین جوڑی پتران بھی روائی بی بی نام غازی آو آز آدھ رون دی بھائی بی بی آدھ غازی باقی ساریاں گلہ شاڑ آج بھائین ایک سوال کرے دیا میں بھائین ایک جواب دی بھائین تیڑا جواب بی بی آدھ غازی وہ بی لی یاد کار جدا ٹھا وی رجبہ اثر دا ٹیم آئی زہرادی کا برد آگ یاد یہ غازی یاد زہرادی تو وعد خصر غازی دے کبار وعد گار تیرے جینے حسین رو بے نا تیرے جینے غریب بنا صدا وے آواز آن آئے اووے کھئی مام لچھاؤ یا غریب حسین آس لال شال بھین نصیب تیری ماں تیرے باوے میں بیق حسین بھائی جان دوا بیا مرد اللہ جانے کہن دے واسن آن خیل دا پر بردگار رات بیٹھ رو دے سارے مہتم گھر کے رو زندگی دا بھائی جان کوئی بتا نہیں یا لفظ سنے جملہ سن لے سو یا لفظ سنے آئے آئے باز دے خنجر چلے سید آدھ اکبر تلوار میں لے قاسم تلوار لے عبداللہ تلوار لے تلوار جا لے یا ایک بی بی مستنصر ماتم دا جمل اے امراء الکیس دی نار روا بے اے او تے آئی جتے اسور پینگ جو ستا پہ آئی اسور دا لڑ ہٹا کے آدھی آنکھ کھول پیو قریب حوصلہ حوصلہ تیری زندگی یوے بھائی میں لکری بڑھنا شل بین نصیب میں حوصلہ یار ہاتھ نہ بلو ری اکبر تی قسم مار بین آلیا سترانے یا جمل آنکھ آنکھ آواز آندہ غازی تیرے جین بین آباس تلوار چاہی اکبر تی پیو دی شبیر تی مظلوم باگ ویکھنا شروع کی تا بڑا اکبر تا بابا جتا غازی تی بین نو نکھ سید در رکی آنکھ تیری اپنی قسمات آباس آج مولا میری بین دی قسمت نو کہیں روای سید آج آباس ایک بار بین خیم لے جا جوان و بین خیم آئی مات مکرنی تا جملہ سنی آئی تو بھی پھی لائے ایک ٹپے دنال آگے بہ گئے شبیر ہاتھ جایا او جد غازی گٹھائے ایک ظالم آج مسلم دے گولے جہا تھا پایا ہویا تمہ چمار کے آدھ مسلم اپنا غازی بلا لے اکبر گیا آباس امام آلہ آئے سیادہ دھپیا ڈھلدائی بخا ترقی یاد سوہیل بھائی میں ماں بھی مانگ جملہ پڑھ لے یل فضا خیر مانگ 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 خیر مانگ شب دماش رسیاں لے آئیلے پیرا نال رسیاں پاس جان گیا سیادہ دھائی پیر رول دیولا پیہ سلا آسلا 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 رو رو کے آدھا پی آئی پیر رول دیولا آسلا آسا آسلا 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 آئے بھائے پہنچ دینی لوگ اوہ شیو اگر آنکھو دے میں رویت پڑ دے ماں اگر بھائی جان چوٹ پڑا آئی تھی زہرہ مود دے چھٹے تسی ماتم نہ کرو زہرہ جانے تسا جانو مسلم دلاج پھرانی شروع کی تیجے پانچ سو بندہ ہاں اوہ جڑا لاش دے پتھر مرے لوگ پار مانگے آدے پیائن آج لیلو پتھرے اوہ شنگ پتھر والے اوہ اے اکیل دامایا ہائی ونادے حافظ پیادر انج بازار ماتمیں حسین بھائی جان حسلے نال یار جڑے ماتمیو ابباسی مامال ہائی سیدہ دے پیرول دیولہ حسلہ بھائی رول دیولہ شباز راں ویچا بھائی راں ویچا رسیا آئے گا بھائی پھائے نچ دے نیلو ماتمیں حسین کیبلاہ ایک عالم دین رویت پڑھئے آنکھوں کے پاڑ دیوا عالم دین آدھائے پکرِ علا قنارہ جتے قسم کشوری لیلہ میکنہ مسلم دلہ آج پہ گھرکا نکھائے موسیقی